کشمہ بین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خریت تو ہے اتنی جلدی صبح 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 کوئی اگلتا کر کھاں جا رہی ہو میں نورانی مدرسہ فاتی ماتی ماتی لیل بنان میں قرآن اور دوپنے جا رہے جا رہے ابھی آبی آہی باب ہی بادم کے زمانے کے برانے خیالات اس موڈر دور میں بھی آخر آپ کو دین سے دین دوری کیونکہ آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعالیم کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے کہ ہمارے ہمی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہاں معلوم ہے بڑی آئی دادی امہ بند کر تو پھر کھانے کے سنتے سناو نمبر اے پیبر لگانا نمبر دو کرسی لگانا نمبر تین چمچ چمچ سے گانا نمبر چار غرم غرم کھانا نمبر پانچ شور مشور کھانا بس 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 آپ کو تو کسی مغلوم نہیں صرف مسلم کرانے میں پیدا ہو گئی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ بتا دیجئے نمبر اے پانچ اپنے سامنے 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 اگر تشتی میں کئی کسم کی چیزیں ہو جو پسن دو کھائے کسی کا ہاتھ بہت اپنے ہاتھ کو روک لے نمبر چیتین او لیسی خانا نمبر سات پیالہ تشتی کو انیز او لیو کو چاٹ کر ساک کرنا نمبر اگر لکمہ گر جات اٹھا کر کھا لینا نمبر نو خانے میں ایبنا لگانا نمبر دست ایک لگا کرنا خانا نمبر گیانا خانے کی بنے کی دعا پرنا نمبر تیرہ قولی کنا میں آپ سے کچھ سوال کروں کیا آپ جواب دیں گی ضرور کیوں نہیں پوچھو اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ کے وہی عبادت کے لائکے اور حضرت ممسل اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قلافہ راشدین کن کو کہا جاتا ہے قلافہ راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے کس صحابی نے آذان دی حضرت علیہ وسلم نے آذان دی ارے بہن آپ نے کامیری آکھیں اکھول دی اچھا بتاؤ اتنی ساری جیزیں آپ نے کتنے وقت میں سیکھی تھی ایک گھنٹے میں اچھا بہن میں چلتی ہوں میرے مکتب کا بات ہو گیا شکریہ بہن میں بھی اپنے والد سے کہہ کر آپ کے مکتب میں اپنا ایڈوشن کراؤں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو